بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر دیل سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ارامت ہے برکت ہے سمیٹنے میں مصروف ہوں گے دوستو رمضان شریف میں آج بنائیں گے ہم وائٹ کورما جو بنانے میں بہت آسان اور بہت ہی مزیدار ہے دوستو یہ خاص ان دوستوں کے لئے ہے جو جن کو لال مرک پسند نہیں ہے تو ان کے لئے ہم نے آج یہ وائٹ کورما بنایا ہے جو بنانے میں بہت آسان اور بہت ہی مزیدار ہے دوستو سب سے پہلے ہمیں گوشت کو دھو لینا ہے دھو کے ساپ کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو واش کر لینا ہے اچھی طریقے سے دوستو اس میں ہم کیا شامل کریں گے لسانہ درک کپیش توچمچ دہی آدھا کلو ثابت مسالہ دالچنی لاؤنگ بڑی علائچی اور سفید مرچ نمت حسب ضرورت دوستو ایک پاؤ ہم آئل لیں گے دوستو سب سے پہلے ہمیں پیاز کو ابال لینا ہے اچھی طریقے سے اس کو ابال لینا ہے تاکہ اس کی کڑوات اور اس کا کلر ختم ہو جائے اس کے بعد ہم گوشت کو بھی ابال لیں گے تاکہ اس کا سمائل اور جو اس میں میٹی ہوتی ہے وہ نکل جائے اس کا ہم اس طریقے سے اس کو ابال لیں گے یہ آپ دیکھ لیں زیادہ نہیں ابالنا ہے اس کو ایک دو جوش آنے پر ہم اس کو اتار لیں گے یہ آپ دیکھ لیں دوستو جو پیاز ہم نے ابالنے کے لئے رکھی تھی وہ ابل گیا ہے اب ہم نے اس کا پانی گرا دیا ہے اب ہم ایک پتیلے میں آئل ڈالیں گے تقریباً ایک پاو اس میں ہم پیاز ابلی ہوئی ڈال دیں گے اس میں ہم اب ثابت مسالہ بھی ڈال دیں گے ڈالچنی لاؤنگ بڑی بڑی علاچی لسنہ درک کا پیشت دو چمچ اب ہم اس میں گوشت ایڈ کر لیں گے دوستو اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ پیاز بھی گل جائے اور اس میں ہم اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تاکہ گوشت گل جائے اب ہم اس میں ڈیڑھ چمچ نمک ڈالیں گے نمک گھس بے ضرورت ڈالنا ہے اب ہم اس میں تقریباً دو کلو پانی اب ہم اس میں ڈیڑ کر دیں گے اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے بھون لینا ہے تو تو اس کے پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے گوشت اندر سے اچھی طریقے سے پک جائے اور نرم ہو جائے اور مسائلہ اچھی طریقے سے جذب کر لے اب ہم اس میں مزید اور دو کلو پانی ڈال دیں گے تاکہ گوشت اچھی طریقے سے پک جائے اب ہم اس میں سفید مرچ ایڈ کر دیں گے تقریباً دو چمچ ہم اس میں سفید تین سے چار چمچ تک ہم اس میں سفید مرچ ایڈ کریں گے کر لیے ہیں دوستو اب اس کا پانی خوشک کرنا ہے اچھی طریقے سے ہلکی آج پہ ہم کو اب چیک کرنا ہے کہ گوشت گل گیا ہے کہ نہیں دوستو گوشت گل چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڈ کلو گوشت ہم نے دوستو اب ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اچھی طریقے سے دہی ایڈ کر دینا ہے مکس کر دینا ہے اب ہم اس کی آگ ہلکی کر دیں گے دوستو اب گوشت ہمارا تیار ہو گیا ہے دوستو اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے جب یہ آئل چھوڑے گا تو ہم اس کو اتار دیں گے دوستو اب یہ تیار ہو گیا ہے دہی بھی اس میں جذب ہو گئی ہے اب ہم اس کو اتار دیں گے بہت ہی مزید دوستو میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور بیل ایکن کو دبا دینا اور دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا بہت ہی مزیدار زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دوستو ملتے ہیں کسی نئی ہوئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاوان ملتے ہیں کسی نئی کیا